بھائیز یہاں میں آج دکھا ہوں کرتے کے دکان پر تو مسافر کھانا جو مارکٹ ہے کرتے کے لئے سب سے اس پیسلش مارکٹ سے اس سے پہلے میں میں نے بلوگ کور کیا تھا تو ابھی بھی دکھا رہا ہوں دکان میں ہمارے یہاں فیجہ بات کی ہے تو میں اب آپ کو دکھاتا ہوں اور پرکٹر ریٹ فضا کر کے آپ کو بتاتا ہوں کیا کے ریٹ میں تو دوستو ممبئی کی مسافر کھانا مارکٹ بھارت کی سب سے اچھی مارکٹوں میں سے ایک ہے یہاں کی کورتے کافی زیادہ شاندار ہوتے ہیں پورے بھارت بھر میں یہاں سے کورتے جاتے ہیں ان کی ویرائیٹی ایک نمبر ہوتی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بھولی دیپا ولی رمضان میں کافی زیادہ یہاں پر وکری ہوتی ہے آپ لوگ سامنے کی طرف دیکھ سکتے ہیں اتنا سستا کورتہ پورے انڈیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا تو آج پوری مارکٹ کا میں ٹور کراؤں گا اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں یا دیکھئے شادیوں لائک شہروانی کے کپڑے ہر ایک چیز یہاں پر مل جائے گا کورتے شہروانی کے کپڑے ساری ویرائیٹیز میں مل جائیں گے تو خود ہی دیکھئے کتنے چمکدار کپڑے ہیں میرے پاس کپڑے ہوگی کتنے ہیں چکن ورک میں سب سے بڑی ہاں والا مارک سب سے بڑی ہاں والا گیزہ کوٹن آتا ہے بڑی ہاں والا مارک سب سے بڑی ہاں والا مارک سب سے بڑی ہاں بڑی ہاں والا مجھے کورتہ پسند آ رہا ہے تو بڑی ہاں والا میں پرچیس کرنے کی سوچ رہا ہوں لیکن یہاں پر بارگین جرور کریں کہ یہ بارگین مارکٹ ہے ریٹ کچھ اور بتاتے ہیں دیتے کچھ اور ہیں اس لیے ریٹ کا خاص خیال لکھیں یہ آپ کا بجٹ فرینلی ہو یہ کہ کورتہ کس طرح کا لگ رہا ہے آپ لوگ بھی کومنٹس کر کے مجھے بتائیں آپ کو پسند ہے کی نہیں جو سامنے کی طرف اس کے علاوہ دیکھئے کورتے کی ویرائیٹیز ایک نمبر ملتے ہیں تو کل ملا کر مسافر کھانا جو مارکٹ ہے شادی کی شوٹ ہیں اس کے علاوہ یہ والا کلر بھی مجھے ایک نمبر لگ رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پر شیروانی کے کپڑے ایک نمبر نمبر ملتے ہیں تو کل ملا کر مسافر کھانا جو مارکٹ ہے شادی کی شوٹ ہیں شادی مریج کے لیے یا کوئی بھی پارٹی ہو شادی کے لیے ہوتی ہے نومبر میں شادی آنے والی ہے اس کے لیے جو اگر دولہ بننا ہے تو بھی آپ خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر پریوار والے ہیں تو جو پیچھے کی طرف دکھ رہا ہے اسے بھی آپ خرید سکتے ہیں تو لیٹی میٹ کو ملا کر مسافر کھانا مارکٹ ایک نمبر مارکٹ ہے ممبائی جو پورتے کی سب سے سستی مارکٹ ہے جو کہ اس پروتے جو ہیں ڈیڑ سو روپیہ میٹر سے لگ کر دو سو روپی سو روپیے دھائی سو روپیہ تینơiسو روپیہ ساڑے تینسو روپیے میٹر تک یہاں پر ہوتے ہیں اور کچ مچ کرتے پانسو روپیہ میٹر والے ہوتے ہیں لیکن پانسو روپیہ الے بہت کم ہوتے ہیں جاتے ساڑھے تین سو روپے میٹر ہوتے ہیں یہ سب تھوڑا پریمیم میں ہیں جو سامنے کی طرف دیکھ رہے ہیں شیروانی کی کرتے یہ جو سامنے کی طرف آپ کلر فل کرتے دیکھ رہے ہیں یہ سب تین سو روپے ساڑھے تین سو روپے جیسا آپ بارگین کر لے جائیں کسی کسی کو دھائی سو روپے میں پڑھ جاتے ہیں تو پل ملا کر یہ بارگیننگ مارکٹ ہے یا دیکھیں کتنی شاندار شیروانی کا کپڑا لگ رہا ہے تو چلیہ دوسری دکان کی طرف میں لے کر چلتا ہوں یہ سب بھی کرتے دیڑھ سو سے شروع ہو کر تاڑھے تین سو کے بیچ ہیں یہ جو بھائی کرتا دکھا رہا ہے یہ وائٹ کلر والا یہ بھی دھائی سو روپے میٹر ہے تو کافی سارے کرتے کا کلیکشن یہاں پر آپ کو مل جائیں گا آپ اپنی حساب سے اپنی وائرائٹی جو آپ کو پسند ہے چوز کر سکتے ہیں تو کافی اچھی کافی بڑی ہاں مارکٹ ہے کافی ایک نمبر نمبر چیزیں آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں بلے کلر والا کافی سیکسی کلر لگ رہا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے پیچھے وائٹ کلر دیکھئے وائٹ کلر کی شیروانی دولہ اکو پر کافی زیادہ جستی ہے اگر آپ لوگ دولہ بننے والے ہیں تو آپ اپنے یہاں مت لیجئے مومبائی چلے آئیے یقین مانی ہے جو وہاں آپ کو دس ہزار روپے میں پڑھے گا یہاں سات ہزار روپے میں آپ کو پڑھ جائے گا سات ہزار سے پانچ ہزار روپے میں شادی کی شاپنگ کے لیے آپ مسافر کھانا والی مارکٹ آ سکتے ہیں اس کے علاوہ ناکھدا محلہ جو میں نے ابھی دکھایا تھا اس میں بھی آ سکتے ہیں لیڈیز کے لیے جنس کے لیے کرتے کے لیے شیروانی کے لیے ایک نمبر مارکٹ سے اچھی مارکٹ میں نے دیکھی نہیں ہے موسیقی موسیقی موسیقی